اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ بلکل خیریہ سے ہوں گے اگر آپ بھی یہ سوچتی ہیں کہ جب سکین پالشنگ پالر سے کرائی جاتی ہے تو ریزرٹس بہت امیزنگ ہوتے ہیں اور زیادہ دن تک رہتے ہیں اور اگر انہی پرڈکٹس کے ساتھ ہم خود گھر میں سکین پالشنگ کرتے ہیں تو ہمیں وہ ریزرٹس نہیں ملتے تو اس کی کئی ریزنز ہوتی ہیں اب جیسا کہ ڈرماکاوس کے پرڈکٹس ہیں اور اکثر پالرز میں ڈرماکاوس کے فیشل یا سکین پالشنگ کی جاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جو سکین پالش آپ کو کی گئی ہے اس میں ڈرماکاوس کی پرڈکٹس یوز ہوئی ہیں تو آپ ڈرماکاوس کا ایکٹیویٹر اور بلونڈ برائٹنر لے آتے ہیں دونوں پرڈکٹس کو مکس کرتے ہیں اور اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو وہی ریزرٹ ملے گا تو یہ آپ سکین پالشنگ نہیں کر رہے اسے ہم بلیچ کہیں گے جو آپ کی سکین کو ڈیمیج بھی کرتی ہے ڈرائے بھی کرتی ہے اور اس کے استعمال سے آپ کے فیشل ہیئرز کی گروتھ بھی ڈبل ہو جاتی ہے ڈرماکاوس سکین پالشنگ مکسچر تیار کرنا کوئی سیکرٹ نہیں ڈرماکاوس کی پرڈکٹس کے ساتھ اس طرح کا بروشر دیا جاتا ہے جس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ سکین پالشنگ کے لیے آپ اس مکسچر کو کس طرح سے تیار کریں گے اور اس مکسنگ میں گاوہ سکرب بھی ایڈ کیا گیا ہے برائٹنر اور ایکٹیویٹر کے علاوہ اکسیجن سکین گلاس بھی مکس کیا گیا ہے جیسا کہ نارملی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ سکین شائن اور ایڈ کر لیا کریں پھر بھی اگر آپ گھر میں سکین پالشنگ کر رہے ہیں اور آپ زیادہ پرڈکٹس پرچیز نہیں کرنا چاہتے تو ایکٹیویٹر اور بلانڈر کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ملٹی پرپس کریم ضرور پرچیز کریں یہ بھی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے ایکٹیویٹر اور بلانڈ برائٹنر درماکوس کا ہی یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس کسی اور برینڈ کی یہ دونوں پرڈکٹس موجود ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اسے جو آپ میری ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ فرمیسی کی ہیں اور اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے ان دونوں پرڈکٹس کے ساتھ آپ سودھنگ لوشن اور سکین شائنر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس سودھنگ لوشن نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کلنزنگ ملک یا کوئی بھی موسٹرائزر تھوڑا سا ایڈ کر سکتی ہیں تاکہ یہ بلیچنگ فارمیلا تھوڑا سا مائلڈ ہو جائے اور آپ کی سکین کو ڈرائی اور ڈیمیج نہ کرے پالشنگ کو ریموف کرنے کے بعد نیکسٹ آپ کو چاہیے درماکوس کے یہ سکین لائٹننگ ایمپیولز اب اگر یہاں پر آپ اس کی ڈسکریپشن کو پاس کر کے ریڈ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان ایمپیولز میں وائٹننگ ایجنٹس ایڈ کیے گئے ہیں جو آپ کی سکین پر موجود پگمنٹیشن کو کم کرتے ہیں اور ایشین کنٹریز میں خاص طور پر ان کو یوز کیا جاتا ہے اس کے انگریڈینٹس کے اگر بات کی جائے تو اس میں آر بروٹین ہے جو آپ کی سکین کو ڈیمیج نہیں کرتا اور اس کے علاوہ اس کے انگریڈینٹس کی لسٹ بھی میں آپ کو شو کر دیتی ہوں جس میں موسٹلی وہی انگریڈینٹس ہیں جو سکین لائٹننگ پرڈکٹس میں یوز کی جاتے ہیں یہ ایمپیولز زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے لیکن اگر آپ انہیں یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے سکین پالیشنگ کے ریزلٹ کو کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں آپ اسے مساج کریم کے بعد بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور سکین پالیشنگ کو ریموو کرنے کے بعد بھی آپ یہ ایمپیولز کا پورا لیکوڈ اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ ایمپیولز کہاں سے ملیں گے تو جیسا کہ درماکوس کی پورڈکٹس آپ کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے پرچیز کرتے ہیں جہاں پر آپ کو درماکوس کی پورڈکٹس ملتی ہیں وہاں سے آپ یہ ایمپیولز بھی پرچیز کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لوکل مارکیر سے یہ پورڈکٹس نہیں ملتی تو آپ درماکوس کے افیشل پیج سے جو کہ انسٹاگرام پر بھی موجود ہوتا ہے اور دراز پر بھی موجود ہیں آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں جب آپ خود گھر میں بہترین کلنزنگ کرتے ہیں بہترین مساج دیتے ہیں اور سکین پالشنگ کے مکسچر کو صحیح طریقے سے تیار کرتے ہیں سکین پالشنگ کو ریموف کرنے کے بعد اگر آپ اس طرح سے سکین وائٹنگ ایمپیولز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ گھر میں بھی پالر جیسی سکین پالش کر سکتے ہیں وہ گھرز جو اپنے پالر میں ایمپیولز کا استعمال کر چکی ہیں اپنا ایکسپیرینس کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ اپنے اس چینل کو فیس بوک اور انسٹا دونوں پر فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ